ناظرین آج اس کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جو لوگ سرگٹ پیتے ہیں تو ان کیا کرنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ این بیوٹی ٹیپ سے جو کہ ناظرین آج کل بہت سے چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سرگٹ پیتے ہیں اور ان سے جو ہیں ان کی بہت زیادہ بیماریاں جو ہے لگتی ہیں اور اس میں سانس کی بیماریاں ہیں دل کے مراض ہیں اور کینسر کے مراض ہیں تو اس سے جو ہے آپ نے جو ہے نجات پانا چاہتے ہیں تو آج میں بہترین آپ کو حل بتاؤں گی کہ جو لوگ سرگٹ چھوڑی نہیں رہیں بہت زیادہ جو ہے پینے لگ جاتے ہیں اور اسے جو ہے مہابہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لئے آج میں بہترین اس کا بتاؤں گے کہ وہ لوگ کیا استعمال کریں گے اگر انہوں نے سرگٹ پینا شروع کر دی ہے اور وہ چھوڑ نہیں سکتے تو اس سے جو ہے ان کو بیماریاں بھی گئے ہوگر لگ چکی ہوں گی تو ناظرین ایسے مرد جو ہے وہ پریشان نہ ہو فکر نہ کریں مگر یہ بیماری جو ہے آپ کو دور آپ نے کرنے کوشش کی ہوگی مگر نہیں ہوتی مگر میں جو آج نسکہ بتا رہی ہوں وہ بہت زیادہ فائدہ مند اور کارامل نسکہ ہے مجربہ نسکہ ہے اور تجربے سے گزرا ہوا مجربہ نسکہ بتاؤں گی جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند رہے گا تو ناظرین جو بھی مرد حضرہ سرگٹ پیتے ہیں میری ان سے درخواست سب سے پہلے تھے وہ سرگٹ پینا چھوڑ دیں اور جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں وہ بھی اپنی سرگٹ پینا چھوڑ دیں کیونکہ آگے جا کے ان کے لئے بہت بڑی نقصان ہوگا اور آج بہت زیادہ بیماریوں میں سے گزننے کا لیے وہ پریشان ہوں گے تو ناظرین میری بچوں کو لڑکوں کو خاص طور پر جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو میں کہوں گے کہ وہ سرگٹ نہ پیئے اور آئندہ بھی وہ کوشش کریں کہ ان سرگٹ کو ہاتھ بھی نہ لگائیں اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ لیں بھائی سرگٹ پی لیں تو آپ ان کو منع کریں کہ نہیں آپ بھی نہ پیئیں تو ناظرین جو ایک سرگٹ بندہ پی رہا ہے تو اس کے ساتھ میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اثرات آتے ہیں اس کی جو سرگٹ کا دعا ہے اس کے سونگنے والے بندے کے جو ناک میں جاتا ہے اس سے پیپڑوں میں جاتا ہے تو سونگنے والوں کو پینے والے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس طرح ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی سرگٹ پی رہا ہے تو اس سے آپ بچے دور رہیں اور اس کو بھی حدایت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حدایت دے کہ آپ یہ برا کام چھوڑ دیں یہ سب سے برا کام ہوتا ہے سرگٹ پینا جو چھوٹی عمر میں بچوں کو جو ہے اس بیمارے میں مقتلع ہو جاتے ہیں سرگٹ پینے کی عادت بہت بری ہے تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اس بیمارے کو دور کرنے کے لیے جو کہ آپ کو اس چیز کی لات لگ گئی ہے وہ نہیں ہٹ رہی تو آپ کو میں ایک بہت اچھا جو ہے نسکر بتاؤں گی شہد جو کہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے بہت ہی بہت ترین خالص شہد یہ ہے کہ خالص ہونا چاہیے اور خالص ہونے کے لیے آپ کو جو ہے سامنے جو ہے اپنی شہد کی مکھی کا جو ہے وہ شہد نکلوانا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شہد سے فادیت حاصل ہو تو ناظرین شہد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کا استعمال کریں اور جس گھر میں شہد ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ اس گھر میں برکت پائی جاتی ہے تو اپنے گھر میں شہد اور سرکہ کا استعمال ضرور کریں اور گھر میں رکھیں اور برکت کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھائے تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے شہد آپ کو کسی بھی مرض جو بھی آپ کے جسم میں بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ شہد سے آپ کی دور ہو جائیں گی آپ گھر میں جب شہد رکھیں گے کسی نہ کسی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو شہد کا استعمال کرنا پڑے رہا کیونکہ میں بھی ویڈیو میں جو ہے بہت سی ایسے مریضوں کو بتاتی ہوں شہد کا استعمال تو آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے ہر گھر میں جو بھی جتنے بھی میرے جو لوگ ہیں میرے پیارے بین بھائی ہیں اور بیٹیاں ہیں میری تو وہ سب جو ہیں یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں کہ ہمیں اپنے گھر میں شہد رکھنا ہے جو کہ شہد ہر بیماری میں ہماری حسن کو نکاننے کے لیے اور بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے شہد بہت فائدے مند ہے آج جو میں بہت بڑی بیماری کو دور کرنے والی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ شہد کا آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین بہت اسان طریقہ جو میں بتاؤں گی تو یہ ناظرین شہد جو میں نے بتایا کسی بھی مرض کے لیے فائدے مند ہے ایک سال کے بچے سے لے کر پانچ سال کے بچے تک بچوں کو شہد استعمال کرنا چاہیے تو ناظرین جو سرگٹ پینے والے ہیں ان کو کینسر کا جو ہے خطرہ ہو جاتا ہے میں نے بہت کہا تھا آپ کو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھی ویڈیو بتایا کہ بہت زیادہ بڑی بیماری کے اندر آپ مقتلع ہو سکتے ہیں جو لوگ سرگٹ پیتے ہیں تو ناظرین سرگٹ پینے والوں کا کینسر کا خطرہ ہوتا ہے وہ کیا کریں کہ وہ ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس کے اندر آپ نے دو یا تین چمچ آپ نے چینی نہیں ایٹ کرنی دو یا تین چمچ آپ نے بڑے والے جو چاول والے چمچ ہوتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے گلاس پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر حل کرنا ہے اور اس کو نہار مو آپ نے پی لینا ہے تو ناظرین جو بھی آپ کے جو ہے بیماری ہیں جو سرگٹ پینے سے آپ کے جو ہے پیپڑوں میں دھواں جو کٹھا ہو گیا یہ جو شہت اور نیم گرم پانی آپ کی یہ آنتوں کو آپ کے پیٹ کے اور آپ کے جگر کے آپ کے جو بھی آپ کے اندر کے امراض ہیں سارے ٹھیک کر دے گا اگر آپ یہ تین مہینے لگاتار اس نسکے کو اگر آپ استعمال کر لیں گے سرگٹ پینے والے جو مرد حضرات ہیں وہ اگر پی لیں گے آج کل تو عورتیں بھی جو ہیں بہت زیادہ جو ہے باہر کے موالک کے لوگوں کو دیکھ کر عورتوں نے بھی پاکستان میں شروع کر دی ہے سرگٹ پینے تو وہ بھی عورتیں اگر میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو وہ ضرور یہ استعمال کریں انشاءاللہ ان کی بیماری بھی جو ہے وہ چلی جائے گی اور جو ہے ان کی عادت بھی ختم ہو جائے گی سرگٹ پینے سے تو ناظرین آپ نے یہ سرگٹ جو پینے والے لوگ ہیں ضرور یہ شہد کا استعمال کریں جس طرح کیسے میں نے بتایا اور میں بار بار ریپیٹ میں بتاتی ہوں تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ ناظرین کو سمجھ جا جائے اور وہ اسی طرح استعمال کرتے رہیں تو ناظرین میری جو ہے بات یہ ہوتی ہے کہ شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس شہد خالص ہے تو آپ کا علاج بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر شہد خالص نہیں ہوگا تو آپ کا فائدہ نے پھر آپ نہیں کہنا کہ باچی نے جو نقص کا بتایا تھا اسے ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو ناظرین آپ نے جو ہے شہد خالص لے کا نیم گرم پانی کے اندر دو تین چمجھ ملانے ہیں اور اس کو روزانہ نہار نو پہلے یہ پینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے باقی کام کرنے ہیں اور زیادہ کوشش کریں کہ سرگٹ اگر آپ دن میں چار پی رہی ہیں تو آپ دو کر دیں پھر اس کے بعد ایک کر دیں پھر اس کے بعد آپ کی آسترستہ عادت جو ہے ختم ہوتی چلی جائے گی تو ناظرین یہ تھا میں نے بہت اچھا نسکہ بتایا جو کہ بہت ہی کارامت ہے اور بہت ہی جربے سے گزرا ہوا نسکہ میں نے بتایا آپ بھی استعمال کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی جو ہے بہت ہی اسے نسکے سے فائدہ دے گا اور اللہ تعالی میری دعا ہے اللہ تعالی جن لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے ان کی عادت پر اللہ چھٹوا دیں میری دعایا کے ساتھ میرے چینل کو سب سے لائک پہنے میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالی کل پھر آتی شدمت میں حاضر ہوں گے نئی ویڈیو لے کر باجی پریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ